اسلام علیکم میں عمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائی نیوز رپورٹ شامل کرتے ہیں غلام مرتضہ آرائی کی بلوسم لیب پرائیوٹ لیمیٹڈ میگا ایونٹ 2024 کے حوالے سے حیدر آباد میں ایک شاندار پروگرام منقض ہوا پروگرام میں سندھ بھر سے 650 میل اور فیمیل ہومیپیٹک ڈاکٹرز نے شرکت کی پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا پروگرام سے خطاب اور فلائی نیوز سے گفتگو کے دوران بلوسم لیب پرائیوٹ لیمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران جماش اور ڈاکٹر محمد صدیق طاہر آرائی نے کہا کہ ہومیوپیٹک کے بہترین ریزلٹس کے باعث مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض تیزی کے ہومیوکلینکس کا رکھ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہومیوپیٹک عدویات کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور مرز پر کنٹرول کرنے کے لیے فوری اثر دکھاتی ہے اور ہومیوپیٹک عدویات کی بہترین ریزلٹ کو دیکھتے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہومیوپیٹک کا مستقبل انتہائی روشن ہے پروگرام میں شریک ڈاکٹرز کو قرآن دازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹ، موٹر سائیکل اور دیگر قیمتے انعامات بھی دیئے گئے پروگرام میں مزاہیہ آرٹس برکت عزمی کی، مزاہیہ ادھکاری پر پورا ہال، کہکوں اور تالیوں سے گنجتا رہا ڈاکٹر کی جانت سے ملی نغموں پر وقفے وقفے سے پاکستان زندباد کنارے لگاتے رہے پروگرام کے آخر میں ملک و قوم اور ہومیوپیٹک کی ترقی اور سربرندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں بروسم لیب پرائیوٹ لیمیٹڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران جمعش نے فلائی نیوز کی ٹیم کو فولوں کی گلدستوں کے توفے بھی پیش کیے میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں فلائی نیوز کی ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ ہمارے سیونٹ میں تشیف لائیں تو میرا نام ڈاکٹر عمران جمعش ہے جی میں مینجنگ ڈائریکٹر ہوں بروسم لیب پرائیوٹ لیمٹڈ کا بروسم لیب پرائیوٹ لیمٹڈ پاکستان میں عدویہ سازی میں پچھلے تئیس سال سے کام کر رہی ہے ہم ہومیپیتھیک، ہربل اور نیوٹرسٹیکل تین یونٹس ہیں ہمارے تین قسم کے عدویات بناتے ہیں جو کہ پاکستان میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور پاکستان سے باہر ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے سر ہومیپیتھیک گزشتہ کئی دہائیوں سے کام کر رہی ہے ان کا مستقبل کیا ہے ہومیپیتھیک کا فیوچر بڑا شائن ہے جی کیونکہ ہومیپیتھیک ایک مکمل کیور ہے جو کہ مرز کی بجائے مریض کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو اب تو ہومیپیتھیک میں ہمارے پہلے ریجسٹر ہومیپیتھیک ڈاکٹرز ہوتے تھے صرف اس کے بعد ہمارے ہاں ڈی ایچ ایم ایس ہوا اب بی ایچ ایم ایس اب ہومیپیتھیک میں ایم فیل اور پی ایچ دی تاکل حمدللہ پاکستان میں ہو رہی ہیں تو بڑے کابل لوگ اس میں آ رہے ہیں جو جو اس کی کوالیفکیشن کے حوالے سے ایمپرومنٹس ہوئی ہیں تو اس طرح اس کے پیشنٹس میں بھی ایمپرومنٹس ہوئی ہیں کہ ہومیپیتھیک کا پیشنٹ بھی بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا اعتماد دن و دن بڑھ رہا ہے یہ عام حکمت اور ہومیپیتھیک اس میں بھی کوئی فرق ہے ہاں حکمت علاج ہے طب اسلامی ایک لہذا طریقہ علاج ہے اور ہومیپیتھیک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہومیپیتھیک کی عدویات جو ہے اثر دیر سے دکھائیں دیکھیں ہومیپیتھیک کی میڈیسن دیر سے اثر نہیں دکھاتی ہومیپیتھیک کے پاس پیشنٹ ہی دیر سے آتا ہے پہلے وہ ہیلوپیتھیک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے انجیکشن ڈرب لگاتا ہے اس کے بعد حکیم کے پاس جاتا ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت پھر وہ اس کا بیماری اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے ورنہ ہماری میڈیسن ایسی ہیں کہ چند سیکنٹ میں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں ناظرین بلوسم میگا ایونٹ ہیتراباد میں یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محمد حارون گانگرو صاحب جن کا تعلق میڈ سے ان کی پراندازی میں چائنہ موٹر سیکل نکلی ہے جس کی مالیت پچھتر ہزار پہ ہے آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ان کا کیا تاثر ہیں کیا جب آپ آئے تھے آپ نے سوچا تھا کہ میری کاری نکلے گی میں نے نہیں سوچا تھا یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے جو ہمارے کاری نکلی ہے تو یہ جو آپ کا انام نکلتا ہے سب سے پہلے آپ کارل کر کے کس کو بتائیں گے میری کاری نکلی ہے میں ہمارے بیٹے کو ہمارا بیٹا جو ہی نوست کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اپنے بچے سے زیادہ پیار کر تو اس کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ میری کاری نکلی ہے انشاءاللہ میں اس کو ہی بتاؤں گا